دین کا ہر معاملہ امانت داری سے جڑائیں توحید بھی امانت داری سے جڑیں توحید میں اگر امانت داری نہ ہو تو توحید کی خوبصورتی چھین دے جاشتے ہیں عبادات، نماز، ذکات، روزے، سب کے یہ سب امانت داری سے جڑیں سب میں امانت کی ضرورت ہے حدیث آب بار بار سنتے ہونا کہ جانتے ہو نماز کا چوڑ کون ہے بار بار اب حدیث سنتے ہیں وہ آدمی جو جنتی جردی رکو سجدہ کرتا ہے احتمام نہیں کرتا وہ چوڑ ہے کیونکہ اس نے خارت کیا ہے اللہ کیوں جو امانت ادا کی گئی تھی عبادت کا طریقہ اس نے خارت کیا ہے اس کا حسن شہن دیا گیا تو توحید ہو نماز ہو زکاة ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جانتے ہو سب سے بڑا بخیل ہو کر جو اس کا انہوں نے وہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر در اللہ السلام نبی ہے یعنی نبی کا جب نام آئے تو اب یہ امانت داری ہے کہ آدمی نہیں بھی ہو کسی بھی آدم میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم نبی محمد و بارک و صدق کس بھی انداز میں نبی پر در اللہ السلام کی ونہ وہ بہت بڑے خیانت ہے وہ بہت بڑی بخیلی کنچوسی اور خیانت ہے کہ نبی کا نام آئے اور آپ پر در اللہ السلام نے بھیجے رہے موسیقی